دوستو انسانوں اور جانوروں کے درمیان لڑائی اور پیار کے ملے جلے واقعات آپ کو نظر آئیں گے اب جیسے کہ بیلوں کی لڑائی میں جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یا بندر کی لوگوں کے ساتھ یہ شرارتیں تو چلیے آج آپ کو کچھ ایسے واقعات دکھائیں گے جن میں جانور اچانک لوگوں پہ حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہ سب دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے تو آپ اس ہاتھی کو دیکھیں جو اتنی سپیڈ سے گاڑی کی طرف آ رہا ہے اور گاڑی کو ٹکڑیں مارنا شروع کر دیتا ہے جس سے گاڑی کی کیا حالت ہو گئی وہ تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے اور یہ زیبرا تو کافی دیر کا بھوکا لگتا ہے مگر لڑکی اس کے حملے سے بال بال بچ جاتی ہے اب جیسے کہ بیلوں کی لڑائی میں جانا کتنا خطرناک ہے اس بات کا اندازہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے لگا لیں دوستو اگلی ویڈیو میں اس شخص کی خوش قسمتی آپ کو نظر آئے گی جو لیپر نے اسی پہ حملہ نہیں کیا کیونکہ اسے صرف بھاگنے کی پڑی ہوئی تھی اور اگر آپ کسی ہپو کو کسی مسئیبت سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے زیادہ قریب بھی مت جائیے گا ورنہ وہ آپ پہ ہی الٹا حملہ کر سکتا ہے اسی طرح اس آدمی پہ حملہ کرنے کے لیے یہ ٹائگر دس فیڈ تک چلانگ لگا لیتا ہے اب آگے کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ جانتے ہیں دوستو اگر آپ سفاری پارک میں جائیں تو اس کے لیے آپ کو گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا پڑتا ہے مگر اس ویڈیو میں سے ایک سبق سیکھ لیں کہ گاڑی کی کھڑکیاں بھی بند رکھنی چاہیے نہیں تو ایسے حملے ہو سکتے ہیں اب جیسے کہ یہ جنگلی سور خود کو کتے سے بچانے کی بجائے الٹا اس کتے کے مالک پہ ہی حملہ کر دے گا ہماری اگلی ویڈیو میں یہ لڑکی اپنی ٹک ٹک ویڈیو بنا رہی تھی مگر دروازے کے باہر اس کا کوئی فین کھڑا تھا جو اچانک کمرے میں انٹری مار دیتا ہے اور یہ بھینسہ پہلے تو بڑے آرام سے گزر رہا تھا مگر جیسے ہی انسانوں کو دیکھتا ہے تو ان کی طرف دور پڑتا ہے دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب ایک سمندر میں ایک شخص کا سامنا اچانک دس فیٹ لمبی شارک سے ہوتا ہے جو اس کی ٹانگ کٹنے ہی والی تھی تو سوچیں اس کا کیا حال ہوا ہوگا ہماری اگلی وڈیو میں ایک مگر مچ تو جیسے پہلے ہی تیار تھا کہ کوئی قریب آئے تو یہ اسے اپنا لکمہ بنا لے مگر اب وہ اس آدمی کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا لے کر ہی خوش ہے اب جیسے کہ یہ لیپڈ گائے بھینسوں کے باڑے میں آ تو جاتا ہے مگر پھر اس چھت کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے جس نے گاؤں کے لوگوں کے دل ڈرا کے رکھ دیئے تھے دوستو شیروں سے پیار کرنے کے لیے ان کے قریب جانا بے وکفی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس وڈیو سے لگا لیں اسی طرح یہ بیل تو ان کشتی پہ سوار لوگوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں یہاں تک کہ ایک بیل ایک آدمی کے پیچھے ہی پانی میں چھلانگ بھی لگا دیتا ہے اب جیسے کہ اگر کسی کشتی کا سامنا کسی شارک سے ہو جائے تو شاید ہی ایسا ہو کہ وہ شارک اس کو نقصان نہ پہنچائے دوستو سرکس میں لائے جانے والے جانوروں سے بھی پیار کرنا ضروری ہے کیونکہ اس شخص نے جب اس ہاتھی کو چھڑی سے مارا تو ہاتھی بھی ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی سوچ لیں کہ شارک کے حملوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہماری اگلی ویڈیو میں جو یہ لوگ ناو میں سفر کر رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اچانک پانی میں سے ایک ہپو نکلائے گا اور شیرنی کا یہ حملہ آپ کو ڈرا کے رکھ دے گا مگر نہ جانے وہ اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتی ہے دوستو اب آپ جنگلی سوور کا ایک اور حملہ دیکھ لیں مگر ویڈیو میں اس کتے کی حمت ہے جو اپنے مالک کو اس حملے سے بچا رہا ہے اس کتے کی اس حمت پہ ایک لائک تو بنتا ہے اسی طرح یہ شارک مچھلی اچانک حملہ تو کرے گی لیکن اس گوتا خور کو یہ جنگلہ بچا لیتا ہے اب جیسے کہ یہ جنگلی بھینسہ اچانک ان لوگوں کا ہسی مزاگ چیخوں میں بدل دیتا ہے دوستو اگلی ویڈیو میں آپ اتنی بڑی ویل دیکھیں گے جو بچاری لڑکی کے ہوش اڑا دے گی اسی طرح یہ آدمی اپنی گاڑی چلانے لگا تھا تو اسے انجن سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کھول کے دیکھتا ہے تو اندر سے نکلنے والا ازدہا آپ خود ہی دیکھ لیں اب جیسے کہ کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی چیخیں یہ دریائی گھوڑا نکلوا دیتا ہے دوستو اب ذرا آپ سوچیں کہ اگر یہ لڑکی زمین پہ نہ گرتی تو اس کا کیا حال ہونے والا تھا اسی طرح یہ مگر مچ کیمرہ مین کے اچانک خوش گم کر دیتا ہے اب جیسے کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ آسمان سے گرنا اور خجور میں اٹکنا کیا ہوتا ہے دوستو اب آپ کو جنگل کے سب سے شرارتی جانور کی ایک شرارت نظر آئے گی ایک اور ویڈیو میں بھی آپ اس کی شرارت دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ بیل نہ جانے کس بات کا بدلہ لینے پہ طلاح ہوا ہے اور اس بیچاری گاڑی کی شامت آئی ہوئی ہے دوستو اگر ایک دم اتنے زیادہ ہیرن آپ کی گاڑی کے سامنے آ جائیں تو آپ کا کیا حال ہوگا اب جیسے کہ یہ دو لڑکے بائیک پہ جا رہے تھے لیکن اچانک ایک جیتا ان پہ حملہ کر دیتا ہے اسی طرح اس چیتے کی فرقی ایسی گھومی کہ یہ پورے سکول کے بچوں کی دوڑے لگوا دیتا ہے اس لیپڑ کو پکڑنے میں لگ بگ دس گھنٹے لگے تھے دوستو اس اب جیسے کہ یہ شیر آدمی کے اوپر دھارتا ہوا گرے گا اسی طرح پول کے اندر مزے لیتے ہوئے اس کپل کے پاس ایک بن بلائی مہمان مگر مچ کی صورت میں آ جاتا ہے دوستو اب آپ کو گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ایک گھوڑا گاڑی کا ہزاروں کا نقصان کرتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اگلی وڈیو میں آپ کو ریچ اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئے گی لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے مزے سے تصویریں لے رہے ہیں اور ریچ ان پر حملہ نہیں کرتی اسی طرح بنگالی شیر کو ڈرانے کے لیے یہ لوگ ڈنڈوں کا استعمال کر رہے تھے لیکن یہ شاید ان کی بھول تھی دوستو اب جیسے کہ یہ اتنا بڑا اینکونڈا سامپ روڈ پہ بادشاہ کی طرح چلتے ہوئے پوری ٹریفک جیم کر دیتا ہے اگلی وڈیو میں آپ ایک آدمی کو شیر سے جان بچاتے ہوئے دیکھیں گے اسی طرح یہ ہاتھی لڑکی کو اپنی سونڈ میں گھیر لیتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں نظر آنے والے کچھ ایسے واقعات جن میں جانور انسانوں پہ اچانک حملہ کر دیتے ہیں تو انسان میں سے کون سا منظر آپ کو سب سے زیادہ ڈرا دینے والا لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھول لیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیدشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیٹ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں